کبھی سنا ہے آپ نے کہ آپ کا نام آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے آج سکھیں گے کچھ ایسا کہ جس لفظ سے آپ کے نام کی شروعات ہوتی ہے وہی آپ کے نام کا پہلا حرف آپ کے زندگی کے اندر ایک کامیابیوں کا نیا آگاز لے کر آئے گا آپ تک پہنچے گی ہر ہر بات وہ بھی پوری پوری تفصیل کے ساتھ میڈاکٹر فہدہ ارطانی روشتی والا آپ کا روحانی مولیج آپ کا روحانی استاد ہمارے یہاں زیادہ لوگ ایس نام سے ہی اپنا نام رکھنا پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بات ہم ایس نام سے ہی شروع نہ کر لیں ایس نام والوں آپ کے نام کے حساب سے آپ کا اسٹار بنتا ہے ایکویریس ایسے لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ پور سکون اور ٹھہراوالی ہوتی ہیں ایس نام والے بہت ہی سمجھدار اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ مشکل سے مشکل بات کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں ایسا سمجھ دیجئے کہ جیسے ایک آئیڈیل انسان ہوتا ہے جس کا دماغی بڑا اچھا ہوتا ہے اور وہ بڑا مہنتی بھی ہوتا ہے اب سنیے قرآن پاک کی پچاس بھی سورہ ہے سورہ کاف اس کے پڑھنے سے ہو جائے گی آپ کی زندگی کی ہر مشکل صاف جبکہ اپنی زندگی کے اندر آپ نے ڈی نام والے بہت کم لوگ دیکھیں ہوں گے ان کا ستارہ ہوتا ہے پائسز ایسے لوگ اکثر دھنوان ہوتے ہیں ڈالر اور دولت ان کے اکثر آس پاس ہی نظر آتی ہے یہ لوگ اکثر منی مائنڈ ہوتے ہیں کوئی بھی کام کہہ دو ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا فائدہ کیا ہوگا میرا کمیشن کیا بنے گا ڈی نام والے اپنی دولت کو دگنا کرنے کے لیے یا اللہ ہویا جبارو پڑھیں اور اگر آپ کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے تو آپ کے نام کی مطابق آپ کا سٹار سیکیٹریز ہے آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ جیسے جیسے فردن فردن آپ کی عمر آگے بڑھتی رہے گی کیونکہ جیسے ہی ایف نام والے چالیس کی عمر کو کراس کرتے ہیں ان کی فصاحت اور بلاغت کو ایک نیا عروج اور دوام ملتا ہے اس کے بعد ایف نام والوں کی زندگی ایک درجہ کمال کو چھونے لگ جاتی ہے آپ کو چاہیے کہ ہفتے کے روز کسی فقیر کو کھانا کلائیں اور جتنا آپ سے ممکن ہو اپنے عریب قریب کے نیگٹیب لوگوں سے جتنا ہو سکے بچیں آپ میں سے جو کوئی بھی شخص کسی بھی ملک کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے اپنی زندگی کی نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی کو بدلنے کے لیے اپنی زندگی کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی سینٹر کے نمبر ملائی ہے اسی طرح کی اور ویڈیوز کس طریقہ کیا مطلب اور چہرہ پڑھنے کا علم نام کا عدد کیسے نکالیں اور کیا کہتا ہے آپ کی قسمت کا ستارہ آپ ہی کی طرح کے لوگوں نے ان ویڈیوز کو ملینز اوف ملینز بھی یوز دی رہے ہیں آپ بھی چاہیں تو ان سے جا کے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں اور چھپا ہے کیپریکون کے پیچھے زیٹ اور جے جے اور زیٹ نام والے پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں اپنے دشمن پر حاوی ہونے کی تلسماتی طوانیاں ان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں یہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں نہ پہنچائیں اپنے آپ کو مشکلات سے نکالنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ تھوڑے سے وہمی بھی ہوتے ہیں کوئی بات خراب نہ بھی ہو رہی ہو تو اندیشوں کے بنا پر بھی یہ گھبراسے جاتے ہیں اور اگر کر رہے ہوں یہ کوئی کاروبار تو بڑے فیصلے لینے سے یہ ہمیشہ ہی کتراتے ہیں جے اور زیڈ نام والے بڑے فیصلے کر کے بڑے مقام کو پانے کے لیے فجر کے نماز کے بعد سورہ اکلاس اکتالیس ورتبہ پڑے ہیں جن کا نام جی سے شروع ہوتا ہے ان کا اسٹار بھی ایک ویریس ہی کہلاتا ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگ اپنے شوق کے لیے بہت زیادہ پیسہ کھشنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن بڑے سے بڑے نقصان بھی اگر ان کی زندگی میں آ جائے تو بھی سبق حاصل نہیں کرتے یا اللہ ہوئے غفار ہوئے قادروں کا وظیفہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا اور ہوتے ہیں پی نام والے ورگو یہ پاور کے ہمیشہ پیروکار رہتے ہیں اپنے پیسے اور سچے پیار کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بھی مٹا دکتے ہیں رشتوں کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لیکن جن کے ساتھ یہ پوری زندگی بتاتے ہیں آخری وقت کے اندر ان رشتوں کو اکثر یہ کھو بیٹھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ترقی کو پانے کے لیے سب سے رنگ کا رومال اپنی جیب کے اندر رکھیں اور سب سے رنگی دال ہی جا کے پرندوں کو ڈالیں یہ ایک بہت ہی توجہ کے ساتھ بنائی ہوئی ایک پرابلم سالڈنگ ویڈیو ہے خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی تاریخ کے پیدائش سے بڑھ کر اپنے نام کی مطابق اپنے اسٹار کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں لیکن جن کے پاس اپنی صحیح تاریخ کے پیدائش موجود نہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ ویڈیو تو ایک تحفہ ہے اور جن کے نام ایل سے شروع ہوتے ہیں ان کا برج حمل کہلاتا ہے اکثر ایسے لوگوں کی کامیابیاں ان کی شادی شدہ زندگی شروع ہونے کے بعد ہی ملتی ہیں سچی بیوی اور محبت کرنے والا شوہر بھی نصیب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ بھی بے شمار آتا ہے اور اولاد بھی ان کی دوسروں کی نزبت بہت زیادہ ہوتی ہیں ایسے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی بے شمار خیال رکھتے ہیں ایل نام والا ذہا دھیان رکھنا پچاس سال کی عمر کے بعد آپ کو بیمالیاں آ کر گھیر سکتی ہیں جن کا نام ایل سے شروع ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ مکہ مدینی سے آئی ہوئی دس ریال کی ایک کڑک ٹونٹ اپنی جیب میں رکھیں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں چاہے جیب میں رکھیں چاہے پرس میں جیب اور پرس آپ کا کبھی بھی نوٹوں سے کھالی نہیں رہے گا اور جن کے نام کے اور کیوں سے شروع ہوتے ہیں ان کا برج جوزہ کہلاتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ غصے والے اور جذباتی ہوتے ہیں ان سے جب بھی بات کریں تو بڑا ہی سوچ سمجھ کے کریں یہ بہت ہر بڑی میں بہت ہی جلدبازی کے اندر اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں جب ڈیڈ لائن آنے لگ جائے تب جا کے آخر میں اس کام کو ختم کرتے ہیں اپنی زندگی کے اکثر انہیں اتار چلاو کا سامنا ہی رہتا ہے جب بھی انہیں کبھی کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تب ہی انہیں موٹیویشن کی بھی ساتھ ساتھ بڑی ضرورت پڑتی ہے جن کا نام کے یا کیوں سے شروع ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ یا کریم یا رحیم نینیانویں مرتبہ رات میں کسی پہر پڑا کریں انشاءاللہ غیبی امداد یا کوئی بڑا انام آپ کا انتظار کر رہی ہے چاہے آپ کا نام کسی بھی ڈف سے شروع ہوتا ہو کہتے ہیں کہ برا وقت آتا ہے تو پہلے سے بتا کر نہیں آتا خودانہ خاص تھا کوئی شیطانی چکر آپ کو آگے گھیر لے تو آپ کا نام آپ کا کام بلکہ پورے خاندان کا سسٹم ہی ہو جاتا ہے جہاں اپنی پریشانی سے بھری زندگی کو باغ و باہر کرنے کے لیے اور اپنے گھر سے شیطانی روحانی بیماریوں کو باہر کرنے کے لیے اپنے گھر میں ہونے والے اچانک جھگڑے فساد کو رات میں آنے والے عجیب و غریب خوابوں کو اپنی نظر میں رکھئے اپنے آنکھوں کو کھلڑا رکھئے کیونکہ کوئی بھی پریشانی کوئی بھی تکلیف کوئی بھی دکھ پہلے سے آنے سے پہلے کبھی بتا کر نہیں آتی اگر آپ کے زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں کسی پن بلائے بہمان کی طرح آ کے گھر کر چکی ہیں تو اپنی کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کی تفصیلات ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائیے انشاءاللہ دردپاد کے صدقے مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ روشی سینڈر جب بھی کبھی آپ کو کسی اندھیرے سے نکلنے کا راستہ بتائے گا تو وہ راستہ آپ کی زندگی میں کامیابی اور روشنی ضرور لے کر آئے گا جن کا نام شروع ہوتا ہے و سے ان کا برج ٹورس کہلاتا ہے یہ لوگ کم الفاظ کے اندر زیادہ بات سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے کہے کوئی زیادہ سمجھتے ہیں اسی لئے تھوڑے سے پیسے کے اندر بڑا منافع بنا جاتے ہیں زبان ایسے لوگوں کی بڑی کڑی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ سچ بولتے ہیں انہیں کوئی بھی بات اگر سمجھانے کے لیے آپ بیٹھیں تو انہیں لوجک اور دریلی کی ضرورت ضرور پڑتی ہیں جن کا نام و سے شروع ہوتا ہے انہیں جمعہ تل مبارک والے روز سورے جمعہ اور سورے واقعہ ضرور پڑھنی چاہیے جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے وہ بلا کے بے مثال ہوتے ہیں ان کے بعد گھر گاڑی سواری روپے پیسے کی ہر چیز کی ریل پیل رہتی ہے ساتھی ساتھ کھانے پینے کی بھی یہ بے حد شوقین ہوتے ہیں ڈونڈونڈ کر مشہور مشہور جگہوں پر جا کر کھانا کھانے کا بڑا شوق ہوتے ہیں لیکن اسی وجہ سے انہیں دل کے امراض شگر اور ہائی بلیٹ پریشر کا سامنا آگے چل کے کرنا پڑتا ہے انہیں چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ایک گراس پانے کے اندر آدھا چمچ سپگول اور آدھا چمچ تک میں بالنگا بھگا کر ایک گھنڈتہ رکھ کے پی لیں ساتھی ساتھ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یا حلیموں بغیر گھنتی پڑھیں اور جنگ کا نام ایج سے شروع ہوتا ہے ان کا اسٹار ہوتا ہے کینسر ایسے لوگ عام طور پر غسیرے اور جذباتی شخصیت رکھتے ہیں لیکن یہ لوگ ذمہ داری سے بھاگنے والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی بڑے کام کی ذمہ دائی لینا یا کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں بھی دال دیتے ہیں یہ بڑے بے لاز اور بے دھرے ہوتے ہیں ایجتام والے یا ستاروں یا حادیوں بغیر گھنتی جب بھی پڑھیں گے بے شمار کامیابیہ سمیٹیں گے اور ایری سے جڑے ہوتے ہیں اے نام والے زیادہ لوگ اپنے بچوں کا نا اے سے ہی رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اے نام والے قدردی طور پر ایک راز کی کالٹیز اپنے اندر سموئے ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ اے نام والوں کو ذہن دوسروں کی نزبت بڑا بہتر کام کرتا ہے اے نام والے آرٹسٹک ہوتے ہیں بڑے ہی کریٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن کے اندر نئے سے نئے خیالات آتے رہتے ہیں اسی لیے ان کا ذہن ایک جگہ پہ ٹک بھی نہیں پاتا اپنی زندگی کے اندر اکثر یہ کچھ بڑا نہیں کر پاتے اس لیے کہ بار بار نئی سے نئی چیزوں کو ٹرائے کرتے ہی رہتے ہیں اے نام والوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بڑا ہوتا ہے اس لیے بار بار یہ سفر پر نکل جاتے ہیں اے نام والوں اپنے زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے یا علیم یا کریم پڑھو اگر آپ ایک ایسی زندگی ازار رہے ہیں جس کے اندر آپ دوسروں کی بدد کرنے کی اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں تو نیکی کی نیت کیجئے اور ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ شاید ان باتوں کی ضرورت ہے اور اگر دعاوں کی کموریت کی جانب رہتی ہے ہمیشہ آپ کی نظر تو جائیے ایک نظر کمنٹ سیکشن جاتے جا کے دیکھئے آپ ہی کی طرح ہزاروں سیکڑوں لوگ ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں اور دعا میں جا کے نام لکھوارے ہیں اور جن کا نام شروع ہوتا ہے ایم سے ان کا برج ہوتا ہے دیو یعنی کہ اصد ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے ایم نام والوں کو کئے بھی امداد ملتی ہے یعنی کہ ایسے بندے کو کمی بھی روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی یعنی کہ دھن اور دولت ان تک پہنچنے کا راستہ خود با خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے ایم نام والوں اگر آپ کے نصیب میں اس وقت پیسہ بھرپور طریقے سے نہیں بھی ہے تو یقین جانئے ایک دن آئے گا کہ آپ کا نام آپ کو اس امداد کی طرف اس غیبی امداد کی طرف ضرور لے کر جائے گا ایم نام والوں اپنے نصیب کو اروج کی جانب لے جانے کے لیے پڑھو سورے فلک اور سورے الک آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہسی مزاک کی اور کومیڈی کی ویڈیوز کے اوپر اکثر لاکھوں کے حساب سے ویڈیوز ہوتے ہیں آپ ہی لوگ روشی سینٹر کے اس چینل کو ہر ویڈیو پر آ کر لاکھوں کے حساب سے ویوز ہمارے چینل کو بھی دیکھے جاتے ہیں ہمارا کام بھی کیونکہ اب لوگوں کو حسانے کا ہی ہے کیونکہ ہم بھی تو لوگوں کے آنسو ہی پوچھتے ہیں میرے دعا ہے کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام اور دودھ سلام آپ کو بہت ساری خیریں برکتیں اور آسانیہ دیں اور فائر نام والوں کا یقین بڑا ہوتا ہے ان کا سٹار اسکورپیو ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کھانا کھا دیکھتے بات کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے اسی لیے ان کا میدہ کھڑا بڑتا ہے اور پیپڑوں کی انہیں کمزوری کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے میں نے کہا آپ سے انہیں ان کا یقین بڑا اوپر ہوتا ہے اسی لیے ان کے بہادری کی چرچے بھی عام ہوتے ہیں جس بات کو یہ ٹھان لیں اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں وائے نام والے اپنے یقین کو مزید بڑھائیں ہر چیز کو پائیں اور جاگر چاول کا صدقہ دیں اے نام والے نا کو ہاں میں بدلنے کی صلحہ کرتے ہیں ان کا برج ہوتا ہے اکرب ایسا شخص مزاگ مزاگ میں جھوٹ بولنے والا بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ کلیور اور سمجھدار ہوتے ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچا بھی دیتے ہیں اور دوسروں سے کام نکلوانا بھی جانتے ہیں ایسے لوگ اپنے رشداروں سے اکثر نہیں ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ ان کا چہرہ یہ جب دیکھ لیتے ہیں دوبارہ مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں زندگی میں انہیں چھوٹے موڑی مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بڑے مسئلے مسائل ان کے سامنے نہیں آتے اسی لیے ان کو کوئی علاج یا کوئی وظیفہ بھی نہیں دیا جا رہا میری دعا ہے کہ درد پاک کے ساتھ کے جو تفسیلات آج آپ تک پہنچ رہی ہے اس کے بعد آپ کی زندگی کا ہر کام بھی بن جائے گا اور بڑا آپ کا نام بھی بن جائے گا خواہ اور شاہ نام والوں کا پرج ہوتا ہے دل لوگ یہ لوگ انتہائے جوشیرے اور بلا کے اکلمد لوگ ہوتے ہیں اسی لیے اکثر یہ لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جو ان سے پہلے خاندان میں کوئی اور نہیں کر پایا اللہ کی قدرت ان کے اوپر ایک الگ طرح سے ہی بہربان ہوتی ہے خواہ اور شاہ نام والے اپنی خرابیوں کو شاندار طریقے سے دور کرنے کے لیے سورہ مائدہ اور سورہ نور پڑا کریں ٹی اور آر نام کی پیچھے چھپا ہوتا ہے ویزان یعنی کہ یہ لبرا کہلاتا ہے یہ لوگ ہمیشہ سچ اور حق کے راستے میں کھڑے نظر آتے ہیں اسی لیے بے خوف زندگی گزارتے ہیں ان کا دل اور دماغ کسی بے باگ سپاہی کی طرح ہمیشہ جوش اور جذبے کے ساتھ بھرا رہتا ہے دنیا کی یہ کبھی پرواہ نہیں کرتے یہ اسی کا ساتھ دیتے جو صحیح ہوتا ہے یا وہی کرتے ہیں جو انہیں صحیح لگتا ہے ٹی اور آر نام والے اپنی بات کو بار بار نہیں دوراتے ہیں ایک دفعہ کہتے ہیں ایک جملہ اور اس بات پر پھر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹی اور آر نام والے یا متعالی گیارہ مرتبہ پڑے فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ جو کوئی بھی دعا کریں گے ضرور قبول ہوگی کوئی بات پوچھتی ہو بتانی ہو یا سمجھ میں نہ آئے ہو تو پھر بھی جا کے کمنٹس میں جا کے مجھ سے پوچھ لینا اگلا ویڈیو کیسا دیکھنا چاہتے ہو جا کے مجھے یہ ضرور بتانا کہتے ہیں کہ خوشبو جب آپ تک پہنچے تو خوشبو کے سامنے خوشبو کو بیش کرنا چاہیے آپ بھی اگر روشنی سینڈر کا ساتھ چاہتے ہیں تو روشنی سینڈر کا ساتھ دیجئے بس کٹ جائے گی زندگانی آپ تک روحانی تحفے پہنچاتے پہنچاتے بس پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی بات ہمیں دوسرے تک پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے کے لئے فائدہ کا باعث بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ